بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید کرتی ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے ایک چھوٹے سے بریک کے بعد میں آج آپ کے ساتھ ایک نئی ریسپی شیئر کر رہی ہوں جو کہ ہے لیبنیز کفتہ کباب چار بیسک انگریڈینٹ سے تیار ہونے والے یہ کباب ایک بہت اچھی سوس ہے پروٹین کی اور بچوں کے تو یہ بہت ہی فیورٹ ہے کفتہ کباب بنانے کے لیے میں نے لیا ہے چکن منس جس میں چکن تھائی اور چکن بریس دونوں شامل ہیں اس کے علاوہ کفتہ کباب میں شامل کریں گے پیاز لحسن اور پاسلے اگر آپ کے پاس پاسلے موجود نہیں ہے تو آپ اس کو ہر دھنیے سے بھی آنٹرنیٹ کر سکتے ہیں ان تینوں فریش انگریڈینٹس کو چاپ کرنے کے لیے میں یہاں پہ یہ گیجٹ استعمال کر رہی ہوں آپ چاہیں تو اسے ہاتھ سے بلکل باریک چاپ بھی کر سکتے ہیں اگر آج آپ پہلی بار میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اس ویڈیو کو تھمز اپ دے کے لائک کر لیں اور اسے اپنے فرینڈز اور فیملی کے ساتھ شیئر کر لیں چاپٹ ویجیٹیبلز کو منس میں شامل کرنے کے بعد اب ہم اس میں کچھ سپائسز ایڈ کریں گے جس میں ہیں نمک کٹی ہوئی کالی مرچ اور سینمن پاودر سینمن پاودر ایڈ کرنا مات بھولیے گا کیونکہ اس سے ان کبابوں کا ٹیسٹ اور بھی اچھا ہو جاتا ہے آپ نے دیکھا کہ اس ریسیپی میں کتنی کم سپائسز استعمال کی گئی ہیں یہی وجہ ہے کہ بچے مرچ مسالے کے بغیر ان کبابوں کو بہت پسند کرتے ہیں قیمے کو اچھے طرح مکس کرنے کے بعد ہاتھوں پہ آئل لگائیں اور اس قیمے کے کباب تیار کر لیں کباب اپنی پسند کی کسی بھی شیپ میں منایا جا سکتے ہیں اور اس سٹیج پہ کبابوں کو جاہے تو فریز بھی کیا جا سکتا ہے کباب تیار ہونے کے بعد انہیں شیلو فرائے کرنا ہے جس کے لیے میں نے ایک گرل پین لیا اس میں آئل کا سپری کیا اور اس میں کبابوں کو فرائے ہونے کے لیے رکھ دیا آپ چاہیں تو نارمل فرائنگ پین میں بھی کبابوں کو شیلو فرائے کر سکتے ہیں تین سے چار منٹ کے بعد جب کباب ایک طرف سے فرائے ہو جائے تو ان کو پلٹ دیں اور دوسری طرف سے بھی فرائے ہونے دیں ویسے تو چکن منٹ کو پکنے میں بہت زیادہ دیر نہیں لگتی ہے لیکن اگر آپ کو لگے کہ کباب اندر تک نہیں پک رہے ہیں تو فرائنگ پین کو لٹ سے کوا کر دیں اور دوسری تین منٹ تک پکنے دیں جب کباب دن ہو جائے تو انہیں نکال لیں اور انہیں از ای سنیک یا انہیں میل سرف کریں کفتہ کباب کے ساتھ سرف کرنے کے لیے میں نے پریپے کی ساتھے ویجیٹیبل جس کے لیے میں نے ایک پین دیا اس میں میں نے آئل سپری کیا اور اس کے ساتھ ہی میں نے اس میں شملہ مرچ پیاز اور ٹیماتر کو ہلکا سا ساتھے کر لیا ویجیٹیبلز کو ساتھے کرتے ہوئے میں نے اس میں فرائیڈ پوٹیٹوز بھی ایٹ کر دیا جنہیں میں نے پہلے سے فرائی کر کے رکھا ہوا تھا ویجیٹیبلز کو ساتھے کرنے کے لیے ہائی فلیم استعمال کریں اور ساتھی اسے نمک اور سیمچ سے سیزن کر لیں پھر فائنلی کفتہ کباب کو ساتھے ویجیٹیبل اور بوائل رائز کے ساتھ سرف کریں مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں ملتے ہیں انشاءاللہ کسی اور ریسیپی کے ساتھ جب تک کے لیے اللہ حافظ